میں ہوں اکاش اور آج میرے پاس ہی اتنے سارے دیوالی بوم ہم کیا کریں گے کہ ان بوم سے اس لوٹے کو فوڑنے کی کوشش کریں گے ہم کیا کریں گے کہ ان بوم کو اس لوٹے کے نیچے لگائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہ بوم اس لوٹے کو فوڑ پاتے ہیں یا پھر نہیں تو اس لوٹے کو فوڑنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے اس والے بوم کو اس کے نیچے لگائیں گے پھر اس والے بوم کو پھر اس کو اور لاشٹ میں اس سب سے بڑے والے بوم کو لگائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ بوم اس لوٹے کو فوڑ پاتے ہیں پھر نہیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے والے بوم کو اس لوٹے کے نیچے رکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ بوم اس لوٹے کو فوڑ پاتا ہے یا پھر نہیں تو آپ نے دیکھا کہ چھوٹے والے بوم سے تو ہمارے لوٹے کے کچھ بھی فرق نہیں پڑا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس والے بوم کو اس لوٹے کے نیچے رکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ بوم اس لوٹے کو فوڑ پائے گا تو آپ نے دیکھا کہ دوسرے بوم سے بھی ہمارے لوٹے کے کچھ فرق نہیں پڑا بس اس کے تھوڑی سیاں موچ آگئی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس والے بوم کو اس لوٹے کے نیچے رکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ بوم اس لوٹے کو فوڑ پاتا ہے یا پھر نہیں تو آپ نے دیکھا کہ تیسرے بوم سے بھی ہمارے لوٹے کے کچھ بھی فرق نہیں پڑا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس لاشٹ بوم کو اس لوٹے کے نیچے رکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ بوم اس لوٹے کو فوڑ بے پاتے یا في نے ہی تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہمارے اس لٹے کے اندر چار بوم لگائے تھے لیکن چار بوم لگانے کے بعد بھی یہ فٹا نہیں بس دیکھیں اس میں موچ آ گئی ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں اور ایسے ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ہم ملتے اگلے ویڈیو میں